ہم بڑے گینس والے تھوڑے لوگ سوستے آج سمجھتے گئے ہوں گے آپ دس مجھے سونا چاندی والے آگے ہیں مرتیجے آئیے چلنا ہے دیکھتے ہیں کموڈیڈی بازار کا ایکشن اور اپ ڈیٹ مرتیجے تھوڑی پروفٹ بوکنگ چلتا ہے اتنا میں نے بتایا بھی تیسر کل کی بڑی تیزی کے بعد بینا کاران کے بھی پروفٹ بوکنگ آتی ہے وہی کل آئیے تین ہزار روپے چاندی کے دام گرے آٹھ نو سو روپے گولڈ گرہ گلوبل مارکٹ میں ایک پرسن کی گرہ بٹم نے گولڈ میں دیکھی لیکن آج مارکٹ بہت زیادہ گرنے کے موڈ میں ہے نہیں اور ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو آٹھ ڈالر اوپر ہے گولڈ گلوبل مارکٹ میں ایم سی ایکس پر گولڈ قریب دو سو روپے اوپر ہے اور چاندی میں قریب چھ سو روپے کی مضبوطی ہے فنڈیمنٹل کے مرچے پر تھوڑا سا چینج ہوا ہے چینج یہ ہوا ہے کہ حالانکہ یہ چینج پہلے بھی تھا لیکن اس پر مارکٹ نے ریاکٹ نہیں کیا تھا لیکن کل جو پروفٹ بوکنگ آئی ہے اس کے پیچھے کے ایک وجہ یہ بتائی جا رہی ہے ڈالر انڈیکس اور بانڈ ڈیلڈ دونوں تین مہنے کی اونچائی پر ہے اس کا ایمپیکٹ یہاں پر ہم نے دیکھا ہے اور مارکٹ کے جو فنڈیمنٹل ہیں آگے کے اس میں ابھی کے حصاف سے کوئی بڑا بدلاؤ نہیں ہے مطلب چاہے وہ ریٹ کٹ کی بات ہو چاہے وہ جیو پولٹیکل ٹینشن ہو یہ سب وجہ ابھی بھی مارکٹ میں ہیں اور اسی لیے مارکٹ بہت زیادہ کریکٹ نہیں ہوا ہے حلکی منافعہ حصلی آئی ہے اس بھی گولڈ سیلور کا جو ریشیو ہے تھوڑ ٹیکنیکل طرف ہے ایٹی پر ہے جانکار مانتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ چاندی میں گولڈ کے مقابلے آپ کو زیادہ تیزی آنے والے وقت میں دیکھ سکتی ہے کیونکہ گلوبل مارکٹ میں ابھی بھی سیلور آل ٹائم ہائی سے قریب قریب پندرہ ڈالر نیچے چل رہا ہے تو چاندی میں تیزی کی گنجائیز زیادہ ہے اس پہ آپ نظر رکھیں اس کے علاوہ کچھا تیل کچھا تیل پچھلے ہفتے قریب سات پرسنٹ گیڑا تھا لیکن اس کے بعد اس ہفتے مارکٹ میں ایک ریکوری آئی ہے اور اب تک قریب قریب تین پرسنٹ کے آس پاس کی تیزی آ چکی ہے اور برینڈ کا بہاو چھہتر ڈالر کے آس پاس ہے اور وٹی آئی کروڈ کا بہاو بہتر ڈالر کے آس پاس ہے کروڈ میں اپ ڈیٹ یہ ہے کہ امریکہ میں پچھلے ہفتے کروڈ کا سٹاک پچپن لاکھ بیرل بڑھا ہے جبکہ انوان تھا دو لاکھ سپتر ہزار بیرل گرنے کا تو یہ تاجہ اپ ڈیٹ ہیں اور اس پر بھی مارکٹ کا ایکشن ہم دیکھیں گے حالانکہ کروڈ کے فنڈائمنٹل میں بھی آگے کے لیے کوئی بدلاؤ نہیں ہے مطلب یہ کہ کروڈ کے فنڈائمنٹل بھی کمزوری ہیں ڈیمانڈ کم ہے سپرائی زیادہ ہے تو اس لحاؤ سے کچھا تیل بہت زیادہ تیزی کے موڈ میں آپ کو دیکھے گا نہیں اور سونے چاندی میں تھوڑی گراوار ضرور آئی ہے مارکٹ روک سکتا ہے لیکن لانگ ٹرن میں ابھی بھی تیزی کی سمبھاونا ہے ایک طرفہ تیزی کے بعد تھوڑی پروفٹ بکنگ آتی دیکھئے سونے چاندی میں لیکن ایکشن برپور ہے ابھی بھی ایسا ماننا ہے کمیونٹی ایکسپرٹس کا آئیے